رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا ہزار سجدوں سے بہتر ہے ناظرین زندگی کا مقصد خوشیاں باٹنا ہے شادی وہ حسی خواب ہے جس کی تمنا ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے اس نیک کام میں ضرورت مند والدین کی خدمت کر کے ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والے شو ہاں قبول ہے میں میں ہوں مزنا وقاس اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزی و مشتاق آفندی صاحبہ سلام لیکم کیسے مزاج میں بالکل ٹھیک ہوں کیا مسروفیات چل رہی ہے بس شوٹس شوٹس ہمارے شو میں آنکھے کیسا لگ رہا آپ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اور یہ جس نیک مقصد کے لیے نا اس کی تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے میں آپ کو بتانے ہوں اس طرح کا کوئی ایونٹ آپ نے پہلے کبھی کوئی اٹینڈ کیا مجھے یاد نہیں ہے پہلی بار ہے اور میں اتنی حیران ہوں کہ اس زمانے میں نفسہ نفسی کے دور میں آپ لوگ اتنا اچھا کر رہے ہیں یہ تو حکومتوں کا کام ہے کہ وہ سپورٹ غریب ہوں کون کی شادیاں کروائیں اور یہ جو ایک شادی ہوتی ہے ایک حج کے برابر ہوتی تو آپ لوگ سب ہر وقت ہنچ کا ہی ثواب کمار ہیں آپ اب آپ ہمارے ساتھ شرکت کریں گی تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا اس وقت میرے پاس کا وائف موجود ہے جو ہمیں یاسمین صاحبہ نے لکھوائے ہیں اپنی نن شمین کے لیے اب ان کو کال کرتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم شمین کی شادی میں شریک ہونے والے ہیں جازت بسم اللہ یاسمین صاحبہ سے بات ہو سکتی ہے جی آپ کون بولے ہیں میں مزنا وقاس بات کر رہی ہوں ہاں قبول ہے شو سے اچھا جی وہ ٹی بی چینل والے سے بات کر رہی ہے جی بالکل آپ نے اپنی نن شمین کے قوائف ہمیں درج کر آئے تھے آپ کو خوشخبری دینی ہے کہ ہم شمین کی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں اچھا جی ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے کال ہم نے تو سمجھا تھا آپ کا پاس کال ہی نہیں ملیں گے ہمارے ہمیں بہت بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہماری نن کی شادی کی کال یعنی کہ لمول لگ گیا ہمارا تمہارا ہم آپ کے خوشی کا اندازہ آپ کی باتوں سے لگا سکتے ہیں آپ جلدی سے تیاری کیجئے کیونکہ میں اور میری ٹیم آپ کے گھر آنے والے ہیں جی جی باز جی ضرور آئے آپ بتاؤ میں کس دن آوئی آپ بس تیاری کیجئے ہماری ٹیم کسی بھی وقت آپ کے دروازے پہ ہوگی جی جی آپ ضرور آئے گا بہت خوشی ہوگی ہے ہمارے دروازے میں آپ آئے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ خدا حافظ آپ یاسمین کی گھبراہت اور خوشی فطری ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ جو ہم خط لکھ رہے ہیں یا جو ہم کالز کر رہے ہیں ان کا کوئی رسپونس ملنے والا ہے وہ بھی ٹی وی کی طرف سے بلکل بلکل یہ تو بلکل ان کے لئے ناقابل یقین بات ہے کہ انہیں اتنا ایڈوانٹیج ملے گا شادی میں تو کیا خیال ہے ہم لوگ شادی کی تیاریاں کرنا شروع کریں بلکل بلکل آپ کو بھرپور شرکت کرنی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ناظرین یاسمین کی خوشی کو دیکھ کر آپ بھی منتظر ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو خوشی ہو کہ اس سفر کو ہم آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے رہیے ہاں قبول ہے میں نے پیروں میں پاہے تو باندھی نہیں چننن چنن 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 ہم داخل ہو چکے ہیں کراچی کے علاقے کورنگی میں جہاں ہماری منزل لیبر کولونی کا وہ مکان ہے جس میں یاسمین اور ان کی نن شمیل ہماری منتظر آئیے چلتے نا کوئی آزو نا کوئی آس ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا آنا آگے بھول ہے نا کوئی آزو نا کوئی آس ہے میرے دل یہ بتا کیسا ہے دل میں انتے کے انچائیت مان ہے کچھ دنوں سے یہ نیند پریشن ہے آپ شمیم کی بڑی بھابی ہیں چھوٹی بھابی ہیں چھوٹی بھابیوں میں وہ ہماری ساتھی رہتی ہے اور ہم کروارے ہیں ان کی شادی ہے ہم کی ابو یعنی کہ بیمار ہیں ہم نینے ان کی ڈیٹ ہوگی اچھے تو جو گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں ایک چھوٹے سی بھر میں آپ سب کو گزارہ کرنا پڑتا ہے تو کیا مشکلات ہوتی ہیں اپنی فاملی کے ساتھ بہت ساری مشکلات آتے جیسے کہ ہم دھمے رسوسرے بیمار ان کے کبھی دوائے آتے کبھی نہیں آتے راشن بھی ان کی بھی کمی ہوتی ہے سارے شامیم اکلوتی ہے نہیں چار بہنے ان لوگ تین کی شادی ہوگا ایک رہنگے اچھا اور شامیم آپ کے ساتھ رہے ہیں ہاں شامیم ہمارے ساتھ رہنگے لڑائیاں ہوتی ہیں دونوں میں نہیں لڑائیاں ہوتے ہیں توڑے متھ ہوتے ہیں لیکن ہم دونوں ہوش ہوشی رہتے ہیں دونوں کام صحیح کرتے ہیں شادی کی تیاری کہاں تک پاہنچی شادی کی تیاری ہم کر رہے دونوں ڈان بابچ اور اس وجہ سے کوئی قیمی آرہ ہے اس وجہ سے ہم لوگوں تیری وہ لوگوں نے پون کر رہا کہ شامیم کے شادی اچھا سو جائے اچھا آپ شامیم کو شامیم بولتی ہیں جی میں شامیم کو شامیم بولتی ہیں پیار سے بولین کا نام شامیم اچھا اب ہم شرکت کر رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ بہت اچھا لگ رہا ہے اور شامیم اس وقت کیا کر رہی کام کر رہی چلائے کر رہی چلے ہمیں ملوائیں آئیے اچھا ہمیں یاسمین بھابی نے بتایا کہ آپ دونوں کے درمیان کبھی کبھی ہلکی بھلکی نوک جھوک ہو جاتی ہے جی ہاں ہاتھ گھر میں ہو جاتی ہے تھوڑی بہت تو لگی بچہ بار لیکن وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں اور ساری تیاری ہیں وہ ہی کر رہی ہیں شادی کی اس کا مطلب شادی کے بعد یاسمین بھابی کو بہت نس کرنے والی ہیں جی ہاں شامیم کیا سوچ ہے شادی کس طرح ہو لی جائے ہاں لڑکی چاہتی ہے اس نے اچھی طرح سے شادی ہو اور میں نے بھی یہی سوچا تھا لیکن کچھ تھوڑی سی مجھبوریاں تھی تو بس یہ کنڈا پڑا اور میں خوب بہت خوش ہوں بہت خوش ہے جی شامو مجھبوریاں تو سب کی زندگی میں ہوتی ہیں لیکن میں اور میری پوری ٹیم بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کی شادی میں کسی چیز کی کوئی کسر نہ رہے آپ کی بہت مہربنی آپ میں ہمارے گھر ہیں اور بہت شکریہ آپ کا اور ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کی شادی میں شرکت کریں گے شامو نہایت خوش مزاج ہسمک اور معصوم ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کی شادی کو یادکار بنائے آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے تحائف ہیں جو شامو کے منتظر ہیں خوشیوں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے رہیے ہاں قبول اس وقت میں اور پوزیا موجود ہیں ان تمام تحائف کے درمیان جو شمیم کے ساتھ ان کے نئے گھر جائیں کیسے لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھے تحائف ہے ساری زندگی اس کو یاد رہیں گے آپ لوگ تو بلکل ماں باپ بن گئے ہیں اور یہ تمام وہ اشیاں ہیں جو شمیم کی آنے والی زندگی میں ان کی گھر گرستی میں کام آئیں گی بلکل بلکل اور جب یہ کھانا پکایا گی تو ہمیں بھی یاد کرے گی اور دعائیں بھی دے گی دعائیں بھی دے گی یاسمین آپ کے کیا تاثرات بہت اچھے لگ رہا ہے مجھے جیسے ہم نے اپنی ننگ کی سوچتے اس سے بھی آپ نے بہت زیادہ اچھا کر رہے کہ ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کر سکتا آپ لوگ کو بہت دے آمین آمین اور شمیم کو اپنی آنے والی زندگی میں کسی مسئبت کا سامنہ نہ کرنا پڑے شمیم کیسے لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے اور اتنی خوشی ہو رہی ہے یہ آپ کو خوضی میں سے سو رہا ہوں گا میرے چیرے کو دیکھ کے ہم دعا کو ہے کہ شمیم کی زندگی بھی خوشیوں سے اسی طرح جگمک آتی رہے ہمیں کرنی ہے دھیر ساری تیاری کیونکہ آج ہے شمیم کی مہدی دیکھتے رہیے ہاں قبول مجھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے تیرے لیے بنو میری تیرے لیے ہینا گوزلائی ہے پریہا ماتھے پہ تیرے چمکے آروں کی لڑیا تیرے لیے بنو میری تیرے لیے دل میں بسا ایک خواب ہو تم اپنے آپ میں نایاب ہو تم ہماری پیاری سی شمو پیلا جوڑا پہن کے پھولوں کی خوشبو میں موطر ہو کے اپنے مہندی کے وینیو پہ پہنچ چکے بنو میری تیرے لیے ہماری موزز مہمان فوجیہ مشتاک آفندی تشریف لے آئیں شمو کی شادی کو مزید چارچان لگانے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان پاکا ستاروی آگئے پھولوں سے بہا رونے تیری سے جے سجائی ہر سو مہندی کے خوشبو بکھر گئی ہے شمو اور اس کی سکھیوں کے چہرے خوشی سے دمک رہیں جی ہاں شمو کی مہندی آ چکی کس ستاروں نے تجھے بھی ہے بیدائی تیرے لیے بنو میری تیرے لیے مینہ گوند لائی ہے بریان ماتے پہ تیرے چھمکے کاروں کی لڑیا تیرے لیے بنو میری تیرے لیے آپ اپنی کوئی اچھی سے رسم بتائیں وہ بہت مزدار کچھ ہو ہم لوگ کی معلومات میں اضافہ ہو پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ ایک مہینہ پہلے ایک چکو رومال کی طرح لڑکی کو باندھ کر بچھا دیتے تھے مہینہ پہلے اس میں بیچاری اٹھتی تھی تھوڑا بہت چل پھر کے گھر میں پھر کمرے میں بیٹھ جاتی تھے اس میں کچھ سراخ بہرہ بناتے تھے ایک آنکھوں کا سراخ بس درودھ سراخ ہوتے تھے مہینہ آپ کو یہ مہندی کی تقریب اٹین کرتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے مہندی کی تقریب کا تو مزہ ہی اپنا ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر کہ مہندی کی تقریب ایک ایسی تقریب ہے جو پوری شادی میں سب سے ایک اچھا فنکشن جو ہے ایک اہم جز ہوتی ہے کہ وہ نہ ہو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں یہ نہ ہو تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ شادی کے لیے ٹھیکی ہے کہیں کچھ کمی سی باقی ہے تو یہ سب سے اچھی تقریب تو پھر ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور رسموں کا آغاز کرتے ہیں جائے تو چاہاں تیرے سب ناز اٹھائے خوشیوں کے جھول لے میں تجھے جھولا جھولائے تیرے لیے بنو میری تیرے لیے تینا گودلائی ہے پریان ماتھیں پہ تیرے چم کے تاروں کی لڑی جی ناظرین شگن کی چوڑیوں کی تقسیم کے بعد اب ہم کرنے جانے شموں کی مہنڈی کے گی مہاروں نے خوشی کے بھول پر سائے جب سے تم میری زندگی میں آئے مہاروں کے لڑھانے میرے ہوتوں پہ آئے جب سے تم میری زندگی میں آئے سندن پورا نامانو سبے وے گائے کٹے گی جائے کی آنکھیں ڈکھلے گی دوہارے کاؤں بنے گے سندن پہن کے آنا پڑی اس ناڈ لگو گی سندن پہن کے سندن پہنے 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 پہ موسیقی آپا آپ کے خیال میں اس گیتوں کی محفل میں کون بازی لے کے گیا مجھے تو دونوں برابر لگے دونوں نے بڑے جوش و خروف سے گایا ہے آئیے ان پر ناملت یہ شرارتیں لوگ چھوک اور مزاک مستی یوں ہی چلتی رہے گی لیکن میں لے رہی ہوں آپ سے ایک چھوٹا سا بریک دیکھتے رہیے ہاں قبول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا کبول ہے موسیقی 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 مل جاتے ہیں لوگ چلتے ہوئے آنکھوں میں نئی زندگی کے خواب سجاتی ہوئی ہاتھوں میں لال چوڑیاں کھنکاتی ہوئی ہماری پیاری سی شبو پارات کے وینیو پہ پہنچ چکی اور اب انتظار ہے تولہ راجہ ہمارے معزز مہمان فوزیہ مشتاق آفندی اور وقا سطح شمو کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آگئے لیجئے جن کا انتظار تھا وہ آگئے ہیں جی ہاں دھولت آشو کے ساتھ شمو کی بارات آ چکی مل جاتے ہیں لوگ چلتے ہوئے جیون کی راہیں بدلتے ہوئے کیسے بن ہے یہ بندھن دل جوڑتا ہی چلا سب رستے پیار کے یہ کھولتا ہی چلا رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے باکاس بارات کا استقبال کیسا لگا آپ کو بارات کا استقبال کرنا بہت اچھا لگا میں یہ دیکھ رہا تھا انہوں نے پورا جو ہے سہرہ باندھا ہوا تھا آگے پھولوں کا اور میرا دل کر رہا تھا کہ کسی دن میرا بھی ایسے ہی سہرہ ہوگا اور لوگ میرے پر پتیاں پھیک رہے ہوں گے پھول کی تو مجھے تو بہت اچھی فیل آئی اس وقت آپ کو کیسا لگا استقبال مجھے بہت اچھی لگا بہت اچھی لگا اب وہاں پہ نکاح کی تیاری ہو رہی ہے ہم دونوں چلتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں باکاس آپ ہمارے دودھا کو ٹائم دیں ذرا باتیں کریں آئی آپ مکاس دواجی زندگی کی پہلی سیڑھی ہے اسی سے نئے رشتے نئی زندگی اور نئی نسل کا آغاز ہوتا ہے اب وقت تو چلائے شمو کے نکاح کا آئیے ہم سب ملکس میں شرکت کرتے ہیں اور شمو کی آنے والی زندگی کے لیے تھیر ساری دعائیں کرتے ہیں بسم اللہ کیجئے آپ محمد اقبال کے بیٹی شمیم کی نکاح رشید خان کے بیٹے جیشان خان کے ساتھ پچاس آزار رپیہ حق مہر کے بدلے میں پڑھایا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے آپ رشید خان کے بیٹے جیشان خان کی طرف سے پچاس ہزار رپیہ حق مہر کے بدلے میں محمد اقبال کی بیٹی شمیم کی نکاح آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا آپ کو نکاح قبول ہے اللہم امین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرَحْمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا لا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ حَدَئِتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَرَحْمَةِ اِنَّكَانْتَ الْوَحَّابِ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اس نکاح کے اندر برکت اور علفت عطا فرما یا اللہ اس نکاح کی برکت سے دونوں خاندانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما یا اللہ اس نکاح کو قائمیت اور دائمیت عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَاسَابِهِ اَجْمَعِينَ قَمَا حَقِّ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مَحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهُ موسیقی موسیقی اپا ہمارا کپل کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا شامو کی شادی اٹینڈ کر کے کیسا لگا آپ کو شامو کی شادی اٹینڈ کر کے مجھے بہت اچھا لگا بہت مزا آیا بلکہ یہاں پر اور یہاں پر ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم کسی بیگانے کی شادی پر آئے ہیں بلکل ایسا فیل ہوا جیسے اپنی ہی فیملی کی شادی ہے اور کافی انجوائی کی ہے موسیقی اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں رسموں کو اور ہم بلاتے ہیں یہاں پہ سالی صاحبہ کو اور بود پلائی کی رسم شروع کرتے ہیں موسیقی اگر دعائیں بھی ملیا بھی اور وہ خوبنے پرنے بھی جا سکتے ہیں موسیقی ایک ایک اور بہت اچھی سی رسم دکھاتے ہیں جو میرا شل سے وکاس کو اس بارے میں علم نیو کا لیکن اپا نے بہت دیکھی ہوں گی آرسی مصف کی رسم ہم کرنے جا رہے ہیں دیکھنا چاہیں گے وکاس آپ ہاں دیکھنا چاہیں گے وہ بہت اچھی رسم موسیقی فوزیہ مشتاق آفاندی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شامل کی شادی میں شرکت کی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا سمجھ کے انہیں بلایا وکاس اتار آپ کی آمد کبھی بہت شکریہ آپ نے اتنا پیاس بلایا ہمارا نہ بنتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر مجھے بہت ساری ایسی رسوم کے بارے میں پتہ چلا جس کو میں پہلے سمجھتا ہی نہیں تھا لیکن ایک چیز کا بھی دکھ ہے کہ انہوں نے دودھ اکیلے کیے بہترین انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی دوسرا انسان خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے ناظرین اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے ایک نئی اپیسوڈ میں ایک نئے رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے نظر آئیں گے تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا ہم کرنے جارہے ہیں شمو کی رخصتی اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی بہن بیٹی کی شادی میں شرکت کریں تو سکرین پہ دیئے گئے پتے پہ ہم سے رابطہ کریں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فیس بک میسج بھیج سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آپ کا اپنا شو ہاں قبول ہے آنچل میں خوشیاں سمیٹے ہوئے آنکھوں میں آنسو دکھے رے ہوئے اپنوں سے رشتہ دل تو